ترکی ہمارے لیے دوسرا ایران بنتا جا رہا ہے یہ بات عرب لیگ نے ابھی کی اور ترکی کو انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ وہ عرب دنیا سے دور رہے ورنہ اچانک اتنے شارٹ نوٹس پر اتنا بڑا اجلاس بلانے کی ضرورت کیا تھی ایسا کیا بدلاؤ آیا کہ جس کی وجہ سے فورن باعث ممالک کے فورن منسٹرز کو عرب لیگ کے اس اجلاس میں بلا لیا گیا اس کی میں آپ کو ساری تفصیلات بتاتا ہوں جو عرب لیگ کا ابھی اجلاس ہوا اور اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین مصر میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے منگل والے دن عرب وزراء خارجہ کا ایک ہنگامی اجلاس جو انہوں نے بلایا اور اس کی مذبانی کی اس میں انہوں نے جو علاقائی پیشرفت سو رہی ہیں امریکی جو نئی انتظامیاں ان کی پالیسیاں اور عرب لیگ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے باعث ممالک کی اس میں پانچ ابزرور جس میں انڈیا بھی ہے اب رازیل بھی ہے اس کے ڈھانچے اور اس کے کام کے بارے میں انہوں نے اظہار خیال کیا لیکن اس میں بڑا ایک اہم نکتہ تھا وہ میں ہوتا ہوں اس اجلاس میں انہوں نے یہ بات کی کہ عرب سرزمین کو کسی قسم کا اگر خطرہ ہوا تو یہ سے پوری عرب قوم کے لیے خطرہ سمجھا جائے گا یہ خطہ چونکہ ایک نئے محلے میں داخل ہو رہے ہیں اس لیے ہم تمام عرب ممالک اس خطرے کا سامنا خود کریں گے اور یہ خطرہ جو بائیڈن کا امریکہ کا یمن کی جنگ سے نکلنے انہیں اتھیار نہ دینے اور ریسنلی جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کی ہیں معاملات تیہ کی ہیں اس پر دوسری ایک اہم پیشرفت ابھی ہوئی وہ یہ کہ اقوام متحدہ کا وفد ایران جا پہنچا اور پھر ترکی اور ایران نے ابھی حالی میں جو روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں اضافہ کیا عرب دنیا کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ شاید اب اکیلے ہوتے جا رہے ہیں ان بائیس ممالک میں کوئی بھی عرب ممالکتہ تگڑا ملک نہیں ہے بسے یہ اجلاس انہوں نے فلسطین کے نام پر بلایا لیکن فلسطین کے ساتھ ان کی اتنی ہمدردی ہے کہ ان کے پناہگزین وہ انہیں اپنے ملک میں کسی صورت جگہ دینے کو تیار نہیں نہ صرف ترکی اس کے فلسطین کے ایراک یا شام کے بھی آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب یا اس کے امسائیہ ممالک میں کوئی بہرین یہ کتنے امیر ممالک ہیں لیکن یہ انہیں پناہ نہیں دیتے یہ مغرب ممالک میں آ جاتے ہیں یہاں شہریت بھی مل جاتی ہے لیکن کچھ سو کلومیٹر دور یہ امیر ترین تیل سے مالا مال ریاستیں اپنے عرب لوگوں کے جن کے لئے اجلاس انہوں نے بلایا انہیں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے اور حالانکہ ان ممالک میں خانہ جنگی کے یہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں کہ جتنا کے مغرب آپ کو پتا ہے کہ ان سب ممالک میں انہی کا آپس میں سکور سیٹل ہو رہا ہے اب مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں سائم شوکری انہوں نے یروشلم کی حیثیت میں کسی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار دنیا کو ٹھہرا دے حالانکہ ہم دیکھیں کہ اسرائیل کو ماننے والے تو یہ لوگ ان میں بیٹھے ہوئے دیں لیکن اصل اجلاس میں جو ایجنڈا تھا وہ تھا ایران اور ترکی اور پھر وزیر خارجہ جو شہزادہ فیصل بن فرحان ہے انہوں نے تصدیق کی جو سعودی عرب کے کہ عرب ممالک چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہیں ان چیلنجز کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا کہ یہ ہم ایران کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور عالمی برادری سے ایران کے خلاف ورزیوں اور خطے کے لئے جو خطرات انہوں نے پیدا کیے ہیں انہیں ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں ایرانی حکومت نے اگر اپنے ملیشیوں کے ذریعے عرب ممالک کی سلامتی اور استحقام کا خطروں کو نہ روکا تو ہم پھر سے خود نبٹیں گے دوسری حوسی شہریوں کو جو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی بھی انہوں نے بڑی مضامت کی اب یہاں پر بھی حیرانگی کی بات ہے کہ اس وقت فضائی حملے جو ہو رہے ہیں جمن میں وہ امریکہ اور اس کے سعودی اتحاد جس میں مصر بہرین عرب امارات شامل تھے یہ لوگ کر رہے تھے اور اب یہ کس کی مضامت کر رہے ہیں ان حملوں میں اب یہ سمجھ سے باہر ہے فضائی حملوں میں یہ تھے جس میں سے امریکہ نے اب ہاتھ اٹھا لیا تو امریکہ نکل گیا انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران کی دھمکیوں سے سب سے زیادہ متاثر ملک جو ہیں وہ کسی بھی مستقبل کے معاہدے کا حصہ نہ بنیں اور اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہ ایران کی جو جہری سرگرمیاں اور بلیسٹک میزائل ہیں وہ پورے علاقے کے لئے خطرے ہیں حالانکہ ایران نے بارہا کا کسی اسلامی ملک پر حملہ کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن ساتھ ساتھ اب وہ ترکی پر بھی عرب لی جو عرب ممالک ہیں وہ سیدھے ہو گئے انہوں نے کہا لیبیا میں شام میں اور عراق میں یہ ترکی مداخلت کر رہے ہیں اور جو غیر ملکی جنگجوں اور دہشتگرد ہیں لیبیا میں استعمال کر کے یہ عرب دنیا کے خلاف ایک محاذ بنا رہے ہیں عرب لیگ اسے مسترد بھی کرتی ہے اور اس کی مضمت بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے صدباب کی کوششیں جاری رہیں گی اب وہ کوششیں کیوں میں کوئی بتاتا ہوں ترکی جو ہے وہ لیبیا کی حکومت کے ساتھ معاشی سیاسی اور فوجی اہداف کے لیے اس معاہدے کے پیچھے تھا اب یہ عرب ممالک ان میں سے اس کو آہستہ آہستہ ہٹانے کی کوشش کریں صدر طیب رجب اردگان کی سربراہی میں آپ کو بتایا ترکی کی اسلام پسند خارجہ پولیسی جو ہے وہ عرب دنیا کے ساتھ خراب تعلقات کی بیس بنی لیکن جب طیب رجب اردگان اپنی اسلام پسند پولیسی کو عرب دنیا میں لائے تو عرب دنیا نے اسے محبت سے نہیں دے گا خاص طور پر جب وہ پاور میں آئے انہوں نے ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بات شروع کی تو عرب ریاستوں کو بس اس وقت سے ان کے وجود سے شدید خطرہ لائے گئے اب ترکی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بڑھ چکے ہیں اضافہ ہو چکے ہیں تو یہ بھی عرب بادشاہ سمجھتی ہے کہ اب یہ دو ملک ان کے امن سامنے بالکل آ چکے ہیں ایران نے اس کا جواب جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی اور جاسوس نیٹورک بڑھانے سے پہلے دیا ایران نے جو سائبر سیکیورٹی کی ایک بڑی کمپنی کے مطابق کہ سائبر سپیس میں وہ نگرانیاں اور اس کی کاروائیاں کر رہے ہیں وہ نگرانی کر رہے ہیں کہ کس کس بندگی اب ایک ہزار سے زاہد جو لوگ ہیں ان کی جاسوسی کے ایران مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں اور یہ جاسوسی ہے اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں یہ اتنی جاسوسی کر رہے ہیں چیک پوائنٹ نامی ادارہ ہے انہوں نے یہ ساری ریسرچ کی انہوں نے بتاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ برطانیہ امریکہ اور دس عرب ممالک اس میں شامل ہیں اسرائیل اور دس عرب ایرانی ہیکرز نے یہ دھون لی ہیں وہ ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور دس میں سے جو عرب ممالک ہیں اور ان میں سعودی عرب بھی شامل ہیں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں اب ان کی جو نگرانی کرنے اور کال کی ریکارڈنگ کرنے کی اس کے ساتھ ساتھ ان کے میڈیا پر بھی انہیں نظر رکھی ہوئی ہے اور سپائی ویرز استعمال کر رہے ہیں ان کے جو دو نیٹ ورک ہیں ان میں ڈومیسٹک کٹن اور ایک انفی نام کا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ الجزیرہ والا سکینڈل سعودی عرب کا ذہن میں دکھیں کہ جہاں ان کے فون ہیک کیے گئے تھے اور الجزیرہ قطر اور سعودی کے درمیان تنازع بھی تھا مغرب کے لیے اب یہ اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے کیونکہ چون چین اور روس کے جو ہیکرز ہیں انہیں یہ ڈیل کر سکتے لیکن عرب بادشاہت جو ہے وہ کسی قسم کا سیکیورٹی رسک لینے کو تیار نہیں چاہے وہ سائبر سیکیورٹی اب دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ قوام متحدہ کے جو مارٹن گریمس ہیں وہ ایران کے وزیر خارجہ جواز زریف کے ساتھ سموار والے دن یمن میں ملک کی جنگ بندی اور سیاسی عمل کی بحالی کی طرف پیش طرف میں اپنے ان کی گفتگوئی ان کی میٹنگ ہوئی یہ وقت ایران بھی گیا اور اس میں یمن میں انہوں نے اتحادیوں پر گفتگو کی آپ کو پتہ ہے امریکہ پہلے ہی یمن سے اپنے ہاتھ اٹھا چکا ہے بلکل اور اب ایران ترکی کے لیے بھی یمن میں امن لانے کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں گے آنے والے دور میں اگر ایران امریکہ قریب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ عرب ممالک کی جو خارجہ پولیسی ہے اس کے بھی ایک تو فیل ہونے کی نشانیہ ساتھ ساتھ ترکی روس اور ایران کی بہت بڑی جیت ہوگی کہ خطے میں انہوں نے ایک بڑے اتحاد میں رکھنا ڈال دیا اور عرب ممالک کی حمایت سے روک دیا اور یہ سب کچھ ابھی آپ کو پتہ ہے نیو ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ جو بائیڈن ان کے آنے کے بعد ہوا ہے اس میں مزید تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اگر یمن میں امن ہوتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے الٹیمیٹلی پورے ریجن کو ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن میں اس وقت جو پارٹیاں موجود ہیں ان میں ایران ہے ان میں سعودی ریبیا ہے عرب امارات ہے مصر ہے لیبیا ہے ایون روس ہے اور امریکہ ہے اب یہ سارے ممالک جو یمن میں موجود ہیں اگر یہ ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں تو اسے یمن کی جو لوگ ہیں انہیں بڑا فائدہ ہوگا دوسری بڑی جو پیشرفت ہے کہ اب ایران کو جس انداز میں ان کے تعلقات اب بہتر ہونے کی طرح کیونکہ جو بائیڈن کی جو مختلف ابھی سپیچز آئی ہیں پھر ٹونی بلنکن اور پھر اب جناٹی نیشن کا وفد تو لگ رہے کہ اس طرح برپ پگل رہی ہے اب جو بلوک روس ایران اور ترکی کا بنا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ معاملہ جو ہے بہتر دزر آئے گا کیونکہ وہ بھی کسی کی صورت میں تصادم نہیں چاہتے کیونکہ تصادم کی صورت میں سب سے بڑا نقصان ان کی معیشت کو ہوگا ایران کی معیشت آپ کو پتا ہے ابھی بھی فریجائل ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنا گیس کا حب بنائیں اور اس کو اس کو ٹی اے پی آئی جو تھا وہ ترکیمنستان افغانستان پاکستان اور ہندوستان تک اس گیس پائپلن کو لے کے جائیں اور ایسے میں ان کی جو معیشت پر اس وقت پابندیاں لگی ہیں وہ مجبور ہے کہ صرف اور صرف سونے میں اس وقت تجارت کرنے ہیں ان کی کرنسی تنیگر چکے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں یہ ان معیشت سے نکلیں تاکہ وہ اپنی معیشت پر اسی لئے وہ بار بار سعودی عرب سے اور امریکہ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سے پابندیاں آب اٹھائیں لیکن جہوری پروگرام پر وہ کمپرمائز کرنے کو کسی صورت میں تیار نہیں آج کی بڑی سٹیٹمنٹ بھی یہی تھی کہ ایون انیس سو نوے میں ان کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے یہ فتوہ دیا ہوا ہے کہ جہوری پروگرام سے ہتھیار بنانا منع ہے اس لئے ایران نہیں بنائے گا اور نہ ہی کسی اور طرف اپنے ہتھیار یا اپنے ایٹمی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ریسٹلی ذلجنان نامی میزائل کا ابھی یہ کامیاب جو تجربہ کیا اس سے امریکہ اور یہ لوگوں کے ساروں کے کان کھڑے ہوگئے اب دیکھ رہا ہی ہے کہ ایران کے ساتھ اگر ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پھر عرب دنیا اسے کیسے دیکھتی ہے آنے والی دنوں میں آپ کو مزید ان چیزوں پر اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کوشش ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ چاہے وہ جو بھی اسلامی ملک ہیں وہ آپس میں مل جل کر رہیں اور جنگ و جدل کی طرف نہ ہی جائیں اسی میں انسانیت کا اور مسلمانوں کی بہتری ہے ٹیم سابی کازمی کو اگلے پروگرامتہ کے لئے اجازنے اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیں تاکہ ان کی بیسس پر اگلے پروگرام جو ہے بنائیں اللہ حافظ